اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیائی والمرسلین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یفقہ قولی میرے بہت ہی حدل عزیز قرآن دوستہ حباب آئیے سکولز کی انتظامیاں اساتذہ والدین اور میرے پیارے پیارے بچوں السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں اس قورس کے آج پہلے سبق میں خوش آمدیب اور بہت بہت مبارک بات کہ آپ نے قرآن سمجھنے کے اس سلسلے کا حصہ بنے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو الحمدللہ اب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب آپ سب دوسروں کو بھی قرآن سکھائیں گے تو آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تعوذ یعنی اس کا ترجمہ گرامر میں ہم بڑے مزے مزے کے اشارے کریں گے اور اس طرح سے ہم بارہ نئے الفاظ آج کے دن میں سیکھیں گے ٹین پلس ٹو ٹویل خطبہ تو صرف آج کی ایک کلاس میں آپ اگر آپ دیکھیں سیونٹی ایٹ تھاؤن کا یہ تقریباً ٹین پرسنٹ بن جائے گا نائن پرسنٹ تو نائن پرسنٹ ہم آج کی کلاس میں انشاءاللہ سیکھ جائیں گے اس لیے آپ نے پوری توجہ سے پیٹھنا ہے ملکل شور بھی نہیں کرنا کوئی اور بات نہیں کرنی غور سے بات سننی ہے تاکہ پھر آپ دوسروں کو بھی بتا سکیں آپ کو خود بھی یاد رہے اپنے والدین اپنے جو بھی دوست ہے باپ کو جو بڑے بیٹھے میں ہیں جو ساتھ جزا بیٹھے ہیں انہوں نے یہ پڑھانا ہے آئندہ سکولوں میں تو وہ بھی ذرا غور سے ان ساری چیزوں کو سنیں ٹھیک ہے تو آپ نے تعوض ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ تعوض جو ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم سب کو تعوض یعنی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اس لیے ہم اس کا ترجمہ سب سے پہلے سیکھیں گے تو سب سے پہلے اس کو ہم سن لیتے ہیں جی اب دیکھئے کہ ہم نے سب سے پہلے یوں ہی روز ہم پہلے عربی کو پڑھا کریں گے پھر اس کی جو ریگلر جو ترجمہ اسے دیکھیں گے لیکن جو اصل بات ہے وہ ہم الفاظ کا ترجمہ اور ان کی حییت پر غور کیا کریں گے سو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے شیطان جو مربود ہے اب دیکھیں ہم ایک ایک لفظ کو لیں گے سب سے پہلے آوزو 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 کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں آوزو میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اچھا ہر سلائٹ پہ نا آپ کو کچھ نمبر لکھے ہوئے نظر آئیں گے جیسے آپ دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت یہ لکھا ہوئے سیون اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن میں سیون ٹائمز آیا ہے ٹھیک ان کو آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے انٹرسٹنگ باتیں آپ کو ساتھ ساتھ بتانے کے لیے یہ ساتھ لکھاؤ گا تو آوزو میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اور یہ قرآن میں ساتھ بار آیا ہے تو یہ پہلا لفظ جو ہم نے آج سیکھا وہ ہے آوزو اس کا مانا کیا ہوا میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں دونوں مانا میں اگر آپ بوائے ہیں تو آتا ہوں اگر آپ گرل ہیں تو آتی ہوں تو اسی طرح سے ہم اس کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اچھا دیکھئے آپ کو پتہ ہے نا جب آپ کسی سڑک پر نکلتے ہیں اپنے امی اپو کے ساتھ یا آپ میں سے جو بڑے احباب ہیں آپ کاری چلانے کے لیے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ فاسن یور سیٹ بیلٹ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے کیوں کیونکہ اب آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں سڑک پر آنے لگے ہیں تو پہلے خود کو محفوظ کی دیے ٹھیک ہے تو اسی طرح کسی بھی کام سے پہلے اپنی حفاظت کا خیال رکھنے کی میں تعلیم دی جا رہی ہے سیفٹی فرسٹ پوٹیکشن میں آگے ٹھیک تو اعوذ باللہ اگلا لفظ ہے باللہ اب آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھئے باللہ ہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اللہ کی یہ لفظ قرآن میں ٹو تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ ان ففٹی ٹائمز آیا ہے تو اس کا ترجمہ جب ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ تو ہم قرآن میں آنے والے دو آزار پانچ سو پچاس الفاظ کا ترجمہ کر سکیں گے سو باللہ ہی اب دیکھتے ہیں کہ یہ باللہ ہی بنا کیسے ہے تو یہ اصل میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے وہ یوں بی اور اللہ بی اور اللہ تو اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے باللہ بنتا ہے بی اور اللہ کو جوڑ کر باللہ یہاں سے ہم نے ایک اور بات بھی سیکھنی ہے عربی میں بہت سے الفاظ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ مختلف الفاظ سے جڑ کر بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بی کوئی ایک لفظ بازو کا دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے جڑ کر بھی بن سکتا ہے جیسے باللہ ہی دیکھنے میں ایک لفظ لگ رہے لیکن یہ دو لفظوں سے جڑ کر بنا ہے بی اور اللہ بی کا مطلب کی اور اللہ اللہ کی تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی تو پناہ میں آنا یعنی حفاظت میں آنا اس سے اگلا لفظ ہے من اب من دیکھئے من من کا مطلب ہے سے من کا مطلب کیا ہے سے من من کا مطلب سے قرآن میں 3,250 ٹائمز یہ ورڈ آیا ہے تو کیسی زبردست بات ہے کہ ابھی آپ نے ابھی ابھی یہ لفظ کا مطلب جیسے سیکھ لیا من سے اب آپ نے ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے اور مثال کے طور پر یہ یاد رکھ لیں من الشیطان شیطان سے تو یوں ہمیں یہ لفظ ہمیشہ کیلئے یاد ہو جائے گا اور جب آپ قرآن اٹھایا کریں گے اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے کلاس پڑھنے کے بعد آپ قرآن اٹھائیں اور آپ اس میں سے من ڈونڈنا شروع کر دیں اور آپ اپنے بچوں سے بولیں کہ جی آپ بھی ڈونڈیئے میرے ساتھ مل کر میں تو ایسے ہی کرتا ہوں ہم رات کو ڈنر ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو سب بچے قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں چاروں پھر ان سے کہتے ہیں چلیں اس میں سے من ڈونڈیئے اور بھی بہت سے الفاظ جو آپ آگے پڑھیں گے تو وہ اس میں سے ڈونڈتے ہیں اور یوں ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اور قرآن سے ہم ہمارا تعلق بھی بڑھتا ہے اور ترجمہ بھی سیکھتے ہیں تو من کا مطلب ہے سے ٹھیک ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا من جانب کسی کی طرف سے جانب سے اس کے اور مانا بھی ہیں لیکن ابھی ایک ہی مانا ہم پڑھیں گے جو ہے سے ٹھیک ہو گیا آئیے اب ہم ہم نے ابھی پڑھا باللہ ہی اور ہم نے پڑھا من تو یہ دونوں مل کر فائیو تاوزن ٹائمز ان قرآن سو الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں آگے ہے الشیطان الشیطان امیر بیٹے ابھی کلاس پر فوکس کی دیئے اور چیٹ باکس میں غیر ضروری طور پر نہیں لکھیے ٹھیک ہے ابھی آپ کچھ سیکھ نہیں چاہیے نا چیزیں میں ابھی آپ کا یہ جو چیٹ ہے مجھے بند کرنا پڑے گی اوکے ابھی یہ چیٹ باکس دوسروں کو آپ کا نظر نہیں آئے آپ کی وجہ سے دیکھیں مجھے چیٹ باکس بند کرنا پڑا ہے آئیے الشیطان تو الشیطان کا آہ مانا یہ پہلے تو دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے علیف لام اور شیطان مل کر بنا ہے الشیطان الشیطان میں علیف لام کا مطلب ہے ساری جنس سارے کے سارے شیطان ہر شیطان اور شیطان تو آپ کے پتہ ہے نا شیطان جو ہمیں تکلیف پوچھاتا ہے جو ہم سے غلط غام کرواتا ہے جو شرارتیں کرتا ہے جو بری بری چیزیں کرواتا ہے الشیطان یعنی ہر شیطان تو ترجمے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ علیف لام کا مانا یہ ہو سکتا ہے سب کے سب شیطان اچھا اب علیف لام کے مختلف مانا ہے ایک مانا تو یہ ہم نے سیکھ لیا سارے شیطان ساری جنس شیطان الشیطان اور شیطان کی جمعہ شیعاتین اب آپ جب قرآن کھلیں گے تو آپ دیکھیں گے شیعاتین لکھا ہو ہے تو آپ سمجھیں یہ شیطان کی جمعہ ہے شیطان شیعاتین جمعہ ہے ایٹی ایٹ ٹائم کا ہے قرآن میں اور الرجیم اب دیکھیں پھر آگے علیف لام الرجیم اب یہ جو علیف لام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو یہ کنیکٹنگ ورڈز ہیں الفاظ آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں نا تو یہ وہ ولا ہے وہ جو رجیم ہے رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود ددکارہ ہوا الرجیم جب ہم اسے کٹھا لفظ پڑھتے ہیں نا تو عربی آپ کو پتہ ہے نا آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو الرجیم بولیں گے جب الگ کریں گے تو علیف لام الگ ہوگے تو ہم بولیں گے ال اور رجیم تو ال کا مطلب وہ جو رجیم مردود ددکارہ ہوا اچھا اب یہ بتائیں مردود جو ہے ددکارہ ہوا اس کو ہم کیسے یاد رکھیں گے اس کے لئے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ چیٹ بوکس میں جواب دیں آپ کا کیا خیال ہے کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے جن لوگوں کو آواز نہیں آ رہی وہ اپنے مائکس کے اوپر ٹیپ کریں یا اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کریں اور آئیل ریکویسٹ آہ شیطان اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہے تو یوں سمجھ جائیں آپ مردود کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جو ددکارہ ہوا جو اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کو کہتے ہیں مردود ددکارہ ہوا ٹھیک ہے تو وہ ہے شیطان تو یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے ٹھیک ہے رجیم مردود اللہ کی رحمت سے دور اب شیطان بہت خطرناک چیز ہے جیسے ہی ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں قرآن سیکھنا چاہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے اور یہ ہمارے ذہنوں میں الٹی الٹی چیزیں ڈالتا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا اور بھرا دشمن ہے تو اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے یہ یہ اتنا خطرناک ہے آپ کو بتا ہے اس نے اللہ کے نبی حضرت آدم کو بھی بٹکا دیا تھا جنت میں اور کتنے ہزاروں لاکھوں سالوں سے سارے انسانوں کو غلط راہ پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم تو دیکھیں ہم تو عام انسان ہے نا ہم تو حضرت آدم سے بہتر تو نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں زیادہ خیال لکھنا چاہیے یہ ہمیں ہر طرف سے بٹکا رہا ہوتا ہے بچوں کے ذہنوں میں غلط باتیں ڈالتا ہے والدین کے ذہنوں میں باز اتنا انہیں غصہ چڑھا دیتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ نراز ہوں اور یہ باہر لوگوں کو لڑائی کروا دیتا ہے اور یہ ہمیں نماز سے روکتا ہے اور یہ ہمیں اچھی باتوں سے روکتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے وہ ہر وقت ہمیں غلط باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہر وقت ہمارے ساتھ ہم پر حملے کر رہا ہوتا ہے وہ گھر میں بھی آفس میں بازار میں ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوں موبائل پر اکیلے میں ہر وقت ہمیں غلط باتوں کی طرف ہمارا دیہان لگاتا ہے ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے نام اس کو مار سکتے ہیں آپ کے اگر چھوٹے بہن بھائی ہوں اگر وہ غلط کام کریں تو آپ انہیں کہتے ہیں آپ انہیں سمجھاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور اسی طرح آپ کے بچے ہیں آپ انہیں سمجھاتے ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں تو ان سے کبھی لڑائی ہو پھر صلاح ہو جاتی ہے آپ ان سے آپس میں معاملات کو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن شیطان کو تو یہ سب باتیں آپ نہیں کہہ سکتے تو اب شیطان سے کیسے بچا جائے اس کا علاج کیا ہے تو اس کا علاج بہت طاقتور علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ آپ جب بھی کوئی برا خیال آئے اور برے کام کی طرف آپ کی توجہ جائے تو آپ کے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہ جو شیطان ہے نا آپ کو پتہ اس کو سزا کیوں ملی تھی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اس لیے ہمیں خیال بھی کرنا ہے ہم نے اللہ کی بات بھی ماننی ہے اور اپنے والدین کی اور پڑوں کی باتیں ماننی ہے اس نے بات نہ مان کر یہ اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا اب یہ آپ کو پتہ کیا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے میں سب کو غلط راستے پہ لگاؤں سب کو اللہ کی رحمت سے دور لے جاؤں سب کو جہنم میں لے کے جاؤں یہ حسد کرتا ہے ہم سے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم سیفٹی فرس فت کو محفوظ رکھیں گے آعوذ باللہ پڑھتا ہے ایک اچھا مسلمان کامیاب انسان سب سے پہلے کیا کرے گا کہے گا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم بارہ اچھی اچھی عادتیں بھی سیکھیں گے دس اور دو بارہ جو ہم ساری چھٹیوں میں ان کی عادت بنا لیں گے اور پھر ہمیشہ ساری زندگی عادتیں کرتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا چلیے اچھا اب آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ اس کورس میں ہم جو بھی سیکھیں گے خالی اس کو صرف پڑھیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا میں نے آپ کو بس پڑھا دیا اور آپ نے پڑھ لیا پھر آپ سو گئے نہیں بلکہ ہم جو بھی پڑھیں گے پہلے ہم اس کو سٹڈی کریں گے پھر ہم اس کا تصور کیا کریں گے جیسے ابھی آپ ہم نے آعوذ باللہ پڑھا تو پہلے ہم تصور کرتے ہیں کہ شیطان ہمارے گرد ہے وہ ہم پہ حملے کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر جب ہم پڑھیں گے نا آعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری تو جب ہم آعوذ باللہ کہتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ اللہ اللہ نے ہماری بات سن لی ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں فوری اس سے بچا لے گا یعنی اس طرح آپ ایک اور تصور یہ کریں کہ ہمارے اردگرد اگر آگ لگ جائے میں آگ کے درمیان ہوں ہر طرف آگ لگی ہو تو اب اس آگ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ اکدم بارش کو بیج دے تو ساری آگ بچ جائے تو بس یہ سمجھیں شیطان بھی اسی طرح ہر طرف ہے ہمارے پاس اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے ہم کہیں آعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم اور اللہ ہمیں اس سے بچا لے گا تو اچھا پھر یہ بھی ہے ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچا لیکن ہم یہ بھی سوچیں کہ یہ روز ہم غلط کا ہم کیوں کرتے ہیں ہم شیطان کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں کوئی میرا ایسا دوست تو نہیں ہے جو مجھے کہتا ہے کہ کوئی میرا بھائی یا کوئی ایسی ہماری ہمسائی تو نہیں ہے خاتون جو آ کے میرے کانوں میں لوگوں کے بارے میں بری باتیں ڈالتی ہیں یا کوئی ایسا دوست ہے جو مجھے روز کہتا ہے کہ خوب منافع کماؤ جتنے مرضی پیسے آپ کماؤ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آج کل آپ کی شکیاں بھی ہیں آپ گھر پر ہیں آپ اچھا سا پلان بنائیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا بری چیزوں کو دور کرنے کا اور اپنے وقت کے اچھے استعمال کا ٹھیک ہے تو آپ سب نے کیا کرنا ہے آپ سب نے اب کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو اپنا ایک اچھا سا سکیجول بنانا ہے ٹھیک ہے اور اس سکیجول میں ہر چیز رکھنی ہے اپنا کام قرآن پڑھنے کا وقت مختلف اور چیزیں کرنے کا ٹھیک ہے وہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے اور آپ یہ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی اچھی بات سیکھیں اس کو دوسروں کو بھی بتائیں تبلیغ کریں پروپوگیٹ کریں آہ شیئر کریں تو دیکھیں اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اچھے اچھی باتیں لوگوں سے شیئر کریں اب آپ نے آج کی کلاس میں جو بھی سیکھنا ہے آپ دوسروں کو بتائیں شیطان کے حملوں کے بارے میں بتائیں جب آپ کے گرد آپ کے دوست احباب بہن بھائی کسی کو غصہ چڑھا ہو تو اسے بتائیں کہ یہ شیطان جو ہے نا آپ کو غصہ چڑھا ہوا رہا ہے اس سے بچی ہے ٹھیک چلیں اب آپ کی باری ہے اب آپ سارے آہ یہ جو پورا میں نے پڑھایا ہے ایک دفعہ آپ سارے اس کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد میں آپ سب سے کچھ سوالات پوچھوں گا آپ کے مائک آپ ہینڈ ریز کریں گے مائک آن کریں گے آپ کا پھر آپ سوالوں کے جواب دیں گے کہ آج کے دن میں ہم نے کیا سیکھا ہے ٹھیک ہے پہلے ایک منٹ آپ سب اس کو پڑھ لیں اللی مو یہاں پہ لکھا ہے اللی مو کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو پڑھائیے اگر یہاں پہ فیملیز ایک اٹھی بیٹھی ہوئی ہیں جیسے کل مجھے کچھ پیرنٹس نے بلکہ بڑی خوش ہوئی تھی بہت سے پیرنٹس نے بتایا کہ ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں اور میں بھی بیٹھے ہوئی ہوں یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اگر والدین خود بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ضرور بیٹھئے اور اب یہ جب اللی مو کہا جائے تو آپ آپس میں ایک دوسرے کو پڑھائیے بچے آپ کو بتائیں آپ انہیں بتائیے اکتبو کا مطلب ہے لکھئے اور میں سب سے درخواست کروں گا کہ بچوں کے ساتھ کوئی ایک کاپی بنا لیں اور یہ ساتھ لے کر بیٹھا کریں بڑے بھی ہم لکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بہتر سیکھیں گے اور آپ جو جو آگے بڑھیں گے آپ کو بہت مزا آئے گا بہت اچھے باتیں ہم انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں تو اب بس میں شروع کروں گا میں آپ سے سوالات پوچھنے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے آپ میں سے کون بتائے گا آپ اسے چیٹ باکس میں بھی جواب دے سکتے ہیں آپ ریز ہینڈ بھی کر سکتے ہیں زوم سے اور میں آپ کو مائک آن کر کے بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آج ہم نے پڑھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کا ایک نام میں نے آپ کو بتایا نا تو سب سے پہلے ہیں جی زارون جپران بتائیے آپ کو ان میوٹ کیا گیا ہے ماشاءاللہ اور بولو ہاں ماشاءاللہ لیکن اس کو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیسے ادا کرنا ہے پہلے میں کچھ اور لوگوں سے پوچھ رہا ہوں صدرہ بی بھی بتائیے محمد آلیان بتائیے اس کو کہیں گے تعوز ٹھیک ہے جیسے لائبہ مغل لکھ رہی ہیں اور آئی فون پہ لکھ رہا ہے اور چیٹ بوکس میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ میسیس وقاس اور کس کس نے لکھا ہے ٹھہرے میں دیکھتا ہوں حریم اور اکرا اور مبین اور روکسار اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے تافوس کی کو گیا اچھا اب مجھے بتائیں بلاہ کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں ابراہیم بتائیے آپ کو ان میوٹ کیا ابراہیم ان میوٹ کریں اللہ ہی کے کتنے ٹکڑے ہیں بتائیں اللہ کی ٹکڑے کتنے بنتے ہیں یہ بتائیں مجھے دو ٹو ویری گوڈ ٹو اور کون کون سے ہیں عربی میں کون سے دو ٹکڑے بنے ہیں اس کے اللہ کی بی بی اور اللہ بی اور اللہ کی اچھا محمد فارس آپ بتائیے مین کا مانا بتائیے سے سے ویری گوڈ کیا آپ کو یاد ہے یہ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں اندازن بتا دیں اس کو یاد رٹنے کی ضرورت نہیں ہے جی جی حماد چودری آپ بتا دیں تین ہزار دو سو پندرہ ماشاءاللہ تری تھاؤزن دو ہنڈرڈ سفٹین اب مطلب کیا ہے صرف ہم سے بھی آیا ہے جو ہم نے بتا دیں ہم نے کہیں آپ پوچھیں گے ہم صدرہ آیاز بتائیے کہاں گیا صدرہ آیاز کا ہینڈ اچھا چلیں حلیمہ این موسیٰ آپ بتائیے کہ الشیطان کیسے بنے ہیں اس کے ٹکڑے کیسے ہیں خود کو انمیو کیجی ال ہے وہ جو اور شیطان شیطان ایکسلنٹ یہ جو ال ہے نا یہ سارے اس کا معنی ہے سارے شیطان وہ جو والا جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں ہم نے اچھا محمد حاشر آپ بتائیے کہ ار رجیم کے کتنے ٹکڑے ہیں محمد حاشر جب آپ کو انمیوٹ کیا جائے تو آپ کو ایک میسیج آتا ہے آپ اس کو کلک کیا کریں خود کو انمیوٹ کریں اور پھر آپ جواب دیں جی دو ٹکڑے ہیں کیا ہیں بتائیے ال رجیم ایکسلنٹ ال اور رجیم اور یہاں ال کا مانا کیا مانا ہے اچھا سندس بتائیے ہمیں سندس سندس گل آپ بتائیے جی سر ار رجیم کے کتنے ٹکڑے ہیں سر دو آپ آپ رجیم کا مانا بتائیے مردود آپ اپنے خود کو پھر میوٹ کر لیا نا انمیوٹ کر کے رجیم کا مانا بتائیے مردود 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 جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اور وہ ہمیں غلط کاموں کی طرف لکھے جاتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہے ٹھیک ہے مردود شاباش اچھا جی تو یہ اب ہم نے امامہ سے ہم یہ پوچھتے ہیں امامہ آپ ہمیں بتائیے بیٹے کہ ہم نے کون سی اچھی عادت سیکھی ہے تاووز سے ہم نے ایک اچھی عادت سیکھی ہے نا کہ لکھے ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اور دعا کرنے چاہیے ماشاءاللہ تو جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں سب سے پہلے اپنی حفاظت اللہ کی حفاظت میں آجیں اپنی حفاظت کا خیال کریں سو تعووذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان عواجین مکمل ہوا اب اگر آپ نے کسی نے سوالات پوچھنے ہیں اگر آپ نے اسے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ ریز ہینڈ کریں گے ابھی سب اپنے ہاتھ نیچے کریں اور جنہوں نے صرف سوال پوچھنے ہیں وہ اپنے ہاتھ اس کے بعد تاکہ مجھے پتا ہو یہ سوال پوچھنے کے لیے سب اپنے ریز ہینڈ کو لور کر دیں مجھے اس لیے آپ سب بہت اچھے لگ رہے ہیں کہ آپ بات کو فوری سمجھ جاتے ہیں اور بڑے اچھے سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں سب نیچے کر لیں پھر میں جس نے سوال پوچھنے ہوں گے ان کو کہیں گے کہ وہ ریز ہینڈ کر کے سوال پوچھ لیں چلیں جی اب اگر آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ان سے ہم سوالات کھلیں میسز آمینہ کامران آپ نے پوچھ رہے ہیں سوال پوچھئے مہد Excellent سلام علیکم السلام سب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ال شیطان اس میں ال اور شیطان ہے اور ایک ہے ال رجیم اس میں ال اور رجیم اس کے بھی دو حصے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شیطان کا جو ال ہے اور رجیم کا جو ال ہے وہ ڈفرنٹ ہے مطلب اگر ہم اسے کسی اور جگہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں قرآن میں تو وہ جو ال شیطان وہ جو سارے شیطان وہ ال اور ال رجیم جو رجیم کے ساتھ وہ جو ہے تو یہ وہ جو والا ال اور جو شیطان سارے شیطان والا ال ہے اس میں کیسے ڈفرنس پتہ چلے گا ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال پوچھا مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ غور سے اچھے سے سننے ہیں دیکھیں ابھی انشاءاللہ بھی ہم نے کورس آج پہلا ہی دن ہے نا تو کورس ابھی شروع کیا ہے آہستہ آہستہ جو جو ہم آگے بڑھیں گے یہ چیزیں اور بھی آپ کو بتاتے جائیں گے اور قرآن میں آپ کو نا کونٹیکس سے پتہ چلا کرے گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اردو کی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے اگر میں یہاں یہ لکھوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے کہ آپ نے یہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہے میں نے کیا آپ یہ پڑھ سکتی ہیں اس کو میں اگر یہ لکھتا ہوں آپ نے آپ کیسے پڑھیں گی اس کو کوئی بھی اس کو پڑھ کے مجھے بتائے کیسے پڑھیں گے اس کو ہانیا اٹک آپ پڑھ دیجئے آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے دیکھیں دونوں ہی کاف یا اور علیف ہیں لیکن ہم سب اردو والے ہیں نا تو ہم فوری سمجھ جائیں گے کہ پہلے والا ہے کیا دوسرا ہے کیا کیا آپ نے کیا کیا تو ہم سب کو زبان آتی اسی طرح انشاءاللہ جیسے جیسے ہم عربی زبان پڑھتے جائیں گے تو یہ دونوں علیفلام ہیں لیکن ہم آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے کہ کہاں کون سے والا علیفلام آئے گا لیکن آگے چل کر یہ بات کریں گے ٹھیک ہے جی ڈی ٹھیک ہے سسٹر سامیا i'll continue you can take class tomorrow right ڈی آہ ہانیہ بیٹے آپ کا سوال ہے پوچھئے آپ نے ریزانٹ کیا sir i forget what's the meaning of uktubu uktubu کا معنی بیٹے تصویر میں دیکھیں کیا بنا ہو ہے uktubu کا معنی ہے لکھیے آپ آپس میں لکھیے ٹھیک ہے لکھ کر بھی notes لیجئے یہ معنی ہے اچھا عبدال سبحان آپ کا سوال ہے پوچھئے sir وہ uktubu کا کیا میند ہے کس کا uktubu uktubu ابھی بتایا بیٹے لکھئے جب ایک سوال پوچھ لیا جائے تو غور سے سنا کریں کوشش کریں دوبارہ نہیں پوچھیں تو اپنا ہاتھ بھی نیچے کرلیں ساتھ ہی اچھا بس اب کلاس کے درمیان میں ہم کم سوال لیا کریں گے باقی سوالات کلاس کے آخر میں تو اب آپ سب ہاتھ نیچے کرلیں پھر اور آئیے ہم اب پڑھتے ہیں ڈرامر کا حصہ یہ بڑا مزے کا حصہ آپ سب کو مزا آئے گا ہم سب لوگ اس کو دورائیں گے بھی ٹھیک ہے اور ہم اس کو سارے مل کر کریں گے بھی تو انشاءاللہ اس کو ہم یاد بھی رکھیں گے ٹھیک ہو گیا چلیں اب سب تیار ہیں تو ریڈی ہو جائیں فریش اپ ہو جائیں اور میں سٹارٹ کرنے لگا اب توجہ سے اب آپ نے سننا ہے ٹھیک ہے اور یہ کچھ کچھ لوگ جو نا بار بار ریز ہینڈ کو تچ کر رہے ہوتے ہیں تو میں والدین سے بچوں سے پھر ترخواست کروں گا ایسا نہیں کریں تاکہ ہم مزے سے اپنی کلاس پڑھیں ٹھیک چلیے آہ شروع کرتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حصے میں انشاءاللہ ہم یہ والے عربی کے الفاظ پڑھیں گے ہوا ہم انتا انا انتم نحن ٹھیک ہے جی ہوا ہم انتا انا انتم نحن ٹھیک ہو گیا تو لیکن ابھی آہ سوری میں آپ کو اس کے اشارے بھی آگے چل کے کروان گا لیکن یہ ابھی آپ نے یہ صرف ہم نے پڑھنے آپ کو بتا دیا اچھا ہم آپ کو مشکل مشکل گرامر نہیں پڑھائیں گے جو خاص طور پر یہاں پہ ہمارے بڑے لوگ بیٹھے ہیں میری بہنیں اور my brothers and sisters تو ہم آپ کو روایتی طریقے سے اس طرح نہیں پڑھائیں گے عربی کہ یہ غائب جمع مذکر محموز بابے فال سے ہے آپ ڈر کر ہی بھاگ جائیں کہ میں ہمیں نہیں سیکھتی گی قرآن کا ترجمہ تو ہم آپ کو انشاءاللہ آسان طریقے سے پڑھائیں گے نہ ہی عربی کے یہ والے مشکل جملے پڑھائیں گے ہائزہ بائٹن کبیر کر یہ سب رٹھ کے آئیں نہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے عبداللہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو آر ڈیو ویڈیو کلیر بزاک اللہ سو تو ہم کیا کریں گے ہم آج آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ ہم ٹی پی آئی استعمال کریں گے ٹی پی آئی ٹی پی آئی آپ سب غور سے سنیں یہ بات یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ بچے تو پہلے ہی کرتے ہیں ہم بڑے بھی یہ کام کریں گے میں نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے آپ بھی میرے ساتھ اسی طرح سیکھیں گے یہ کیا ہے یہ ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہے ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن سب بولیں میرے ساتھ ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن ٹی پی آئی ٹی پی آئی ٹی سے ٹوٹل پی فیزیکل آئے سے انٹریکشن یہ دیکھیں ٹی پی اور آئے ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن یہ ہم سب کریں گے اچھا اب یہ ہوتا کیا ہے ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے اللہ تعالی نے ہمیں جسم دیا نا اس میں بہت سی اللہ تعالی نے ہمیں چیزیں دی ہیں تو ہم سیکھنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں ہم کان استعمال کرتے ہیں سننے کے لیے آنکھیں دیکھنے کے لیے دماغ سے ہم سوچتے ہیں آواز سے ہم بولتے ہیں ہاتھ کچھ دکھانے کے لیے اور اچھا سیکھنے کے لیے ہم دل سے بھی ہے نا جیسے آپ اپنے دل سے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے پورے دل سے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے مل کر بھی سیکھتے ہیں ہے نا تو اب ہم کیا کریں گے ہم ان سب چیزوں کو استعمال کریں گے قرآن کو سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے قرآن سیکھنے کے لیے ہم یہ سب چیزیں استعمال کریں گے تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ ایکشن کی دیئے یہ ایکشن سب کی دیئے میرے ساتھ سنیے سنیے دیکھئے سوچئے بولیے ہے نا مزے کے اشارے دوبارہ سے سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دکھائیے دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے اور سب مل کر کیجئے چلیں اب آپ سب ایک دفعہ یہ اشارے کریں اور بالکل نہیں شرمانہ نہ بچوں نے نہ بڑوں نے نہ بوروں نے کیونکہ ہم یہ قرآن سیکھنے کے لئے کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے بچوں نے وہ آپ نے اشاروں سے سیکھا نا twinkle twinkle little star how I wonder what you are اب ہم قرآن سیکھنے کے لئے اشارے کریں گے اس لیے احمد بیٹے اپنی ویڈیو بند کریں تو اب ہم قرآن سیکھنے کے لئے اشارے کریں گے سنیے دیکھئے سوچیے بولیے بتائیے دکھائیے دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے بیٹے اب آپ میں سے جو ویڈیو آن کرے گا ہم اس کو کلاس میں سے نکال دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو بات ماننی چاہیے نا بڑوں کی ابھی ہم نے یہ سیکھا ہے آپ کلاس کو انجوائی کیجئے آئیے سو ٹی پی آئی جو ہے نا it's it's a wonderful system of learning اور اس کے ذریعے سے ہم نے انشاءاللہ قرآن کے ٹوئنٹی تھاؤزن قرآن میں جو ٹوئنٹی تھاؤزن ورڈز آتے ہیں اس کا ترجمہ ہم نے اس کی مدد سے سیکھنا ہے تو سب بچے سب بڑے my brothers and sisters teachers جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مت کہیں کہ نہیں جی ہم بعد میں سیکھ لیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اشارے استعمال کریں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں میں اگر مجھے موبائل پر کسی کی کال آئے اور وہ کال پر مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کے گھر کا ایڈریس اپنے گھر کا بتا بتائیے اب میں موبائل کے اوپر بتا رہا ہوں تو میں انہیں کہہ رہا ہوں ایسا کریں فیصل مسجد کے قریب ہیں آپ تو وہاں سے آپ سیدھا آ جائیں اور آگے جا کر آپ سات کلومیٹر کے بعد رائٹ مڑ جائیں رائٹ پھر ایک کلومیٹر کے بعد لیفٹ مڑ جائیں ٹھیک ہے اور آگے سے جب آپ پھر تقریباً ایک کلومیٹر کے بعد آپ لیفٹ مڑیں گے تو لیفٹ پر ہی آگے سے آہ تھرڈ آہ رو میں میرا گھر ہے اب آپ سب مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص یہ موبائل پر ہے جو بھی جسے سے میں بات کر رہا ہوں اسے میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے ہم بتائیے چیٹ باکس میں اکراعظم کہہ رہی ہیں محمد کہہ رہے ہیں امیمہ سلمہ نہیں کلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں موبائل تو میں نے کان سے لگایا ہوا ہے اور میں ہاتھوں سے کر رہا ہوں تو اب جب اس بندے کو میرے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تو میں ہاتھوں سے اشارے کیوں کر رہا ہوں اس پر ذرا غور کریں سب لوگ اور جو بڑے ہمارے سال بیٹھے ہیں وہ ذرا مجھے جواب دیں کہ اگر ہاتھ کے اشارے اس کو نظر نہیں آ رہے تو میں ہاتھوں سے اشارے کیوں کر رہا ہوں اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یادت ہوتی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں دماغ کی وجہ سے ٹھیک ہے خود کو سمجھانے کے لیے good naturally brain کو very good خود سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے اپنے لیے frame کیا وہ ہم نے ایسے brain کے اندر habit ہے اپنی direction کہ میں صحیح بھی بتا رہا ہوں کہ نہیں اس کی clarity کے لیے stimulus of brain very good بڑے اچھے ideas آ رہے ہیں mashallah ٹھیک ہے تو brain کو actually very good آسانی کے لیے آسان سے سمجھنے کے لیے for my understanding بہت اچھے آپ تو بڑے بڑے intelligent لوگ بیٹھے ہیں بی very good i'm very happy کہ آپ لوگ بہت اچھا جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے آئیے اب ہم آپ کے ساتھ ایک مزے کا کام کریں گے سب کے لیے challenge آ رہا ہے ہم ٹی پی استعمال کریں گے عربی زبان کے سیگھوں کے لیے اور اشارے کریں گے آسانی کے لیے اور اپنے دماغ کو استعمال کریں گے اور شیطان کو نہیں آنے دیں گے شیطان درمیان میں آ کے آپ کو ہنسائے گا آپ کو کہے گا یہ کیا کر رہے ہو فنی چیزیں تو ہم اسے کہیں گے تو یہاں سے باگ جا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے تو اشارے سیکھنے ہیں کیونکہ میں نے قرآن سیکھنا ہے ٹھیک ہے چلیں اب میری بات سنے غور سے آپ کے ساتھ ایک مزے کی ہم ڈیمو کریں گے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا آپ چیٹ باکس میں جواب دیں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا انٹرسٹنگ چیز ہوگی پہلی چیز اگر میں آپ سب سے یہ کہوں اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ میرا جو سیدھا ہاتھ ہے سیدھا ہاتھ اس یہ میں مذکر کے لیے استعمال کر رہا ہوں یعنی میسکلین جنڈر کے لیے مذکر کے لیے اب بتائیں الٹا آدھ کس کے لیے ہوگا استعمال الٹا آدھ کس کے لیے ہوگا بیری گوڈ ایکسیلنٹ فیمنن بیری گوڈ سب لکھ رہے ہیں طیبہ شرف فرصہ ضرون آئیشہ سائمہ صدب ادنان موننس کے لیے دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے میں نے آپ کو آدھی بات بتائی ہے آدھی بات آپ نے خود مجھے بتا دی ہے اسی طرح ہم انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے اچھا چلیں اب ذرا غور سے سنیں اگلی بات اب رکھ جائیں چیٹ باکس میں اگلی بات سنیں غور سے اگر میں ایک انگلی کو ون فنگر سنگل فنگر سنگل فنگر اور میں کہوں یہ واحد کے لیے ٹھیک ہے واحد کے لیے واحد سنگلر تو یہ بتائیں زیادہ انگلیاں کس کے لیے ہوں گی مور فنگر مور فنگر کس کے لیے ہوں گی پر پلورل جمع ایکسلنٹ ماشاءاللہ سب بتا رہے ہیں تحریم بتا رہے ہیں حماد لاریب فرسی اور رحمان عائشہ نیاز ابراہین فرحان فارس ارمین یہ پلورل بہت خوب پرفیٹ ویری گوٹ ٹھیک ہو گیا اچھا چلیں اب آگے اگلی بات آخری بات اور اس کے بعد ہم نے بہت دلچسپ کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ آپ سے کہوں دیکھیں جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں نا کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو بات تین طرح سے ہوتی ہے یا ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے دور ہے کہیں یا ہم آپس میں میں آپ کے بارے میں بات کروں گا پر یا اپنے بارے میں بات کریں ہے نا اچھا اب یہ دیکھیں اگر میں اس طرف kilka firar peer per right hand پر اشارہ کروں right hand تو اس کا مطلب ہے میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں ہیں میرے پاس نہیں ہے غائب ہے یہاں نہیں ہے کئی اور ہے ٹھیک ہے لیٹسے میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کہیں اور بیٹھا ہویا ہے اس طرف اشارہ کروں ٹھیک ہے اب یہ بتائیں اگر میں یوں سامنے اشارہ کروں تو آپ کے خیال میں میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا کس سے بات کر رہا ہوں بیری گوڈ سیکنڈ پرسن سامنے جو بیٹھا ہوئے یوں جو میرے سامنے ہے پریزنٹ ہے سیکنڈ پرسن ہے آپ تو سب بڑے انٹیلیجنٹ بھی ہیں مجھے خوشی ہو رہی آپ لوگ بہت جلدی قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ اچھا اگر میں یہ انگلی اپنی طرف اشارہ کروں پھر کس کے بارے میں میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے بیری گوڈ اچھا آپ سب رکھئے اب میں آپ کے سامنے اشارہ کروں گا اور عربی کا ایک لفظ بولوں گا عربی کا آپ نے مجھے اس کا ترجمہ بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اشاروں سے آپ گیس کر سکیں گے نا آپ نے اشاروں سے گیس کر کے بتانا ہے یہ چیلنج آپ یہ دلچسپ چیلنج آپ سب کے لیے تو دیکھتے ہیں کون ذرا منٹلی بھی پریزنٹ ہے اور جواب بھی دیتا ہے تو میں عربی کا لفظ بتاؤں گا آپ نے عربی کا لفظ بھی یاد رکھنا ہے اور ساتھ بتانا ہے اس کا معنی تو اگر میں یوں اشارہ کر کے کہوں ہوا 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 ہارس سب سے پہلے کہہ رہے ہیں ہی وہ چیٹ باکس میں بتائیں سب لوگ چیٹ میں کلاس کے درمیان ریز ہینڈ نہیں کریں گے صرف چیٹ باکس میں جواب دیں گے چیٹ باکس یوز کریں ماں لکھیں وہ بیری گوڈ ماشاءاللہ سب بھی بتا رہے ہیں اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں یہ وہ کون ہے کتنے ہیں مرد ہے یا عورت ہے کیا ہے نہیں یہ ایک ہے ہم نے ایک انگلی کا اشارہ دیکھیں ہوا ایک مرد ہے بلکل بیری گوڈ جو یہاں نہیں ہے دور ہے ہے نا اس طرف اشارہ کر رہا ہوں تو اس کے لئے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں وہ انگلیش میں ہی زبردست سب کو ٹھیک آ گیا اچھا اب اگر میں یوں زیادہ انگلیاں کھول کر لفظ بولوں ہم 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 تو یہ اس کا کیمانہ ہوگا ہم ہم ویری گوڈ وہ سب انگلیش میں دے یہ کوئی وی لکھ رہا ہے وی کیسے ہو گیا بھئی وہ سب وی نہیں وہ 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 سب وہ سب دے یوں بھی نہیں ہوگا دیکھیں اس طرف اشارہ ہے تھرڈ پرسن غائب ہے دور ہے ہم کا مطلب وہ سب دے ٹھیک ہے اچھا اگر میں یوں سامنے اشارہ کر کے آپ کو بولوں انت 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 ایک انگلی ہے ما شاء اللہ یوں ایکسلنٹ تم اردو میں ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب تم یہ جیسے عام طور پر ہم احترام سے کہتے ہیں نا آپ تم انت تم اور اگر میں انگلی اپنی طرف کر کے کہوں انا انا آئے انا آئے انا آئے اپنی طرف ایک انگلی سے اشارہ انا آئے سبردست آپ لوگ تو بہت اچھا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر میں زیادہ انگلیوں سے سامنے اشارہ کروں اور بولوں ان تم ان تم ان تم جی یہ ہو گیا پلورل آپ آئے ہم سب نہیں تم سب سب آئے بہت اچھا بتا رہے ہیں آئے 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 اور اگر میں یہ زیادہ انگلیاں اپنی طرف اشارہ کروں اور بولوں نحنو نحنو وی ایکسلنٹ ہم سب ہم یا ہم سب جمع ہو گیا نا نحنو ہم سب نحنو ہم سب وی آل چلیں اب مجھے یہ بتائیں یہ ابھی ہم نے ہوا ہم انتا انا انتم نحنو کتنے الفاظ سکھے ہیں یہ کتنے الفاظ ہیں جو ہم نے سکھے ہیں آپ سب کی میموری بھی بہت اچھی ہے چھ سکھے ہیں ہوا ہم انتا انا انتم نحنو ٹھیک ہے اب آئیے میں آپ کو مزے کی چیز دکھاؤ یہ ہم نے چھے نہیں سکھے ہیں یہ جو انا ہوا ہم انتا انا انتم نحنو یہ قرآن میں ایک ہزار دو سو پچانوے بار آئے ہیں الحمدللہ یعنی یہ دو تین منٹ میں آپ نے قرآن کے تقریباً تیرہ سو الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے ہوا ہم انتا انا انتم نحنو ماشاءاللہ سب سے پہلے ٹیکنو سپارک آپ اپنا نام لکھے نا انہوں نے کہا ہے الحمدللہ جی فرحان احمد بھی کہہ رہے ہیں تیرہ سو ایک ہزار دو سو پچانوے is it easy or difficult بتائیں اور isn't it بلچرس پہنا ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب ویری 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 easy ماشاءاللہ ہم قرآن کتنی تیز اب آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے اب آپ نے جب گھر میں بیٹھنا ہے اپنے والدین بچوں بھائی دوست جس کے ساتھ بھی قرآن کھولیں اس پہ یہ ڈھونڈیں اور ایک دوسرے کو مطلب بتائیں اشارہ بھی کریں somebody's saying a lot easier than school okay i'm happy you are learning it and you are happy okay so ہوا ہم انتا انا انتم نحنو اب آپ کی باری اب آپ raise hand کریں آپ سے practice کرواتے ہیں سب سے پہلے کروائیں گی عریبہ from ڈی اے خان عریبہ آپ کروائیے یہ ٹیبل اشاروں کے ساتھ آپ کو انمیوٹ کیا آپ خود کو انمیوٹ کریں عریبہ آپ کی آواز نہیں آرہی ہے آپ نے پھر میوٹ کر لیا خود کو اور حسین مشاہ کا پہلے پھر میٹھا رہے پھر میٹھا ٹھنک روح ہی ہم اس execution جو انستہ ہے انجب کی اسی انزار ہی ہوا ہی۔ am ii ہو جس میں ہم ہم سب اور ان warnings روح ہی نہیں کہیں ہوا وہ ہم وہ سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہوا وہ ہم ہم سب وہ سب ہم وہ سب انتہ آپ آنا میں انتوں آپ سب نحنو ہم سب بیری گوڈ جی نیکسٹ ہے نیکسٹ لیٹ می چیک کون ہے حسان صلاح الدین جی کروائیے ہوا وہ ہم وہ سب انتہ آپ آنا میں انتوں آپ سب نحنو ہم سب ماشاءاللہ بیری گوڈ بہت پیارا کروائے آپ نے سمیران جم سسٹر کروائیے انمیوٹ کریں اور کروائیں نحنو ہم سب موسا ساکب ہوا وہ ہم وہ سب انتہ آپ آنا میں آن تم آپ سب نحنو ہم سب بہت پیارا کروائیے آپ ہلیمہ اور موسا کروائیے خود کو انمیوٹ کیجئے ہوا وہ ہم وہ سب انتہ آپ آنا میں انتوں آپ سب نحنو ہم سب ماشاءاللہ امامہ کروائیے ہوا وہ ہم وہ سب انتہ آپ آنا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب اچھا یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے نا جب بھی آپ کو کروایا جائے تو آپ میں ساتھ اشارے کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ اشارے کریں گے ساتھ ساتھ جب بھی بولے گا جو بھی کروا رہا ہوگا پریکٹس آپ بھی ساتھ ساتھ اشارے کریں گے تو دیکھیں ہم نے تھوڑی سی ٹائم میں کتنا اچھا پڑھ لیا اب عربی بول چال میں نیا لفظ ہم سیکھیں گے من من کا مطلب کون من کون اس سے پہلے آپ نے سیکھا ایک لفظ من من کا مطلب بتائیں مجھے جلدی سے چیٹ باکس میں من کا کیا مطلب تھا اس طرح کے آپ کو چیلنجز ملا کریں گے نہیں شی کون کہہ رہے من کا مطلب سے فرام ییس اور من کا مطلب کون یہ من ہم نے سیکھا ہے کون من اور من میں فرق ہے من کا مطلب کون ٹھیک ہو گیا آئیے اب اور مزے کی چیز کرتے ہیں میں آپ سے کچھ سوال عربی کے پوچھوں گا من ہوا من ہوا من ہوا تو آپ جواب میں کیا کہیں گے دیکھیں اس سوال کو اب سمجھے کیا سوال ہو رہا ہے من ہوا ہو اس ہی وہ کون ہے تو آپ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں ہوا مسلم وہ مسلمان ہے ٹھیک ہے اور اگر میں آپ سے کہوں من ہم من ہم تو آپ کیا کہیں گے ہم مسلمون اگر میں کہوں من من انتا من انتا اب آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سے اب جواب آپ کیسے دیں گے اپنی طرف اشارہ کریں گے انا مسلم انا مسلم من انتم آپ کہیں گے نحن مسلمون میں نے آپ سے پوچھا من ان تم آپ سب کون ہے آپ نے کہا نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں تو یہ ذرا گھر میں آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہیں اچھی سیسکی ٹھیک ہے اور عربی دیکھیں بہت مزید کی زبان ہے اس میں ایک ایک ورڈ جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے وا کا معنی اور فا کا معنی پس اور آ کا معنی سوالیا کیا اب اس کو آپ ٹیبل میں لگاتے جائیں دیکھیں تو وہ بن جائے گا وا ہوا اور وہ وا ہم اور وہ سب یعنی یہ پورا ٹیبل یوں بن جائے اور ہم سب تو یہ ٹیبل آپ نے گھر میں اچھے سے کرنے ہیں ابھی کسی ایک سے کروا لیتے ہیں کون کروائے گا سب سے پہلے کس نے دعا فاطمہ گریٹ سکس دعا کروائیے بہت پیارے شہباز پیٹے اچھا جی اسی طرح فا لگا لیں تو بن جے گا فا ہوا فا ہم یہ کروائیں گے احمد شہزاد فا ہوا فسو فا ہم فسو سب فا انتا بس آپ فانا بس میں فا انتم بس آپ سب فنہنو بس ہم سب ایکسلنٹ بیٹے بہت زبردست آپ نے بہت اچھا کروایا تو اس طرح سے الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے یہ سیکھ لیا آخری بات آج کی نکتہ تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا دماغ دیا اور ہم سیکھ سکتے ہیں اپنے دماغ کو استعمال کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو بتا ہے سائنس کیا کہتی ہے کہ آپ کے برین کے ہنڈرڈ بلین سیلز بلکہ اب تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں اور ہر سیل کی یہ جو برین اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اندر ہر خلیے کی بیس ہزار برانچز ہیں اور جو ان میں سے ہر برانچ جو ہے عبدالحادی بیٹے یا آپ نہیں بیجیں آہ انویٹیشن فائیو ہنڈرڈ ٹائمز جو ہے وہ فلکر کرتی ہیں برانچز ٹھیک ہے سو اتنا طاقتور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہوا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اور کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی یا یہ مشکل ہے یا ہم سیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہم نے بارہ الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں سات ہزار دوسو اٹھالیس پار آئے ہیں اور آپ نے روزانہ قرآن پڑھنا ہے اور دیکھ کر بھی پڑھنا ہے اور پی ڈی اے فائل آپ کو آیا کرے گی اس میں سے یاد کریں اور ویڈیو آئے گی وہ دیکھ لیں دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں صورتوں کی تلاوت کریں اور دوسروں کو سکھانا شروع کرتے انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں قرآن پڑھنے سمجھنے اور کرنے یاد کرنے اس پر عمل کرنے اور پھلانے کی توفیق دے سبحانک اللہمہ اچھا جانے سے پہلے آپ نے مجھے چیٹ بوکس میں بتا کر جانا ہے کہ آج کی کلاس آپ کو کیسی ٹھیک ہے